اگر ہم دیکھ لیں تو اگریکلچر سسٹم میں جو ڈیولپنگ ورڈ ہے یہاں پہ اگریریان سسٹم میں یہ مسئلہ ہے خصوصاً افریکا اور ایشیا میں کہ یہاں پہ خواتین کا اگریکلچر پروڈکشن میں اہم رول ہے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے اگر ہم افریکا کی بات کریں وہاں پہ سبسسٹن فارمنگ ہے اور شیپٹنگ کلٹیویشن ہے تو تقریباً تمام کام وہ خواتین کرتی ہے سبسسٹن فارمنگ میں اگرچہ جو مردہ ذراعت ہوتے ہیں وہ افتدائی امور سنجام دے دی جیسا کہ درختوں کو کیکٹائی جاڑیوں کیکٹائی لیکن اس کے بعد جو تمام کام ہوتے ہیں وہ خواتین کرتی ہیں مثال کے طور پر لینڈ میں ویڈنگ کرنا اس کو کلٹیویبل بنانا اسی طرح برننگ آف ٹریز اس طرح سووینگ پلانٹنگ پلات ویڈنگ ہارویسٹنگ تقریباً تمام امور وہ خواتین سنانجام دیتی ہے تو ان کا کام کافی زیادہ ہوتا ہے امور منہ اگر ہم دیکھ لیں تو ستر پرسن سے لے کر اسی پرسن تک کام وہ خواتین کرتی ہے اور وہ جو خواتین جہاں پہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس آلات بھی نہیں ہوتے ہیں پرمیٹر ڈول یوز کرتے ہیں پورا دن وہ کام کاش میں مصروف ہوتی ہے اور وہ اتنا آوٹپٹ پروڈیوز کرتا ہے تاکہ گھر کے جو بنیاد زوریات ہیں ان کو کھانا ملے گھر کو ان کو کھپٹا ملے یہ ضروریت پوری کرنے کے لئے وہ بہت مشکت اٹھاتی ہے اور جو اس کے برعکس جو میل حضرات ہیں تو وہ سٹیز میں کام کرتے ہیں وہاں سے کیش انکم حاصل کرتے ہیں کیش کرا پروڈکشن میں خواتین کا اہم کردار ہے وہ اپنے ہاؤسول کنزمشن کے لئے فوڈ کلٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح بیل بکریہ اور گائے بینس پالتی ہیں اس طرح ایڈیشنل انکم جنریٹ کرتی ہے کارٹیج انڈیسٹری کے ذریعے سے اور لگ رہی ہے جلانے کے لئے لاتی ہے پانی لاتی ہے مختلف گھر کے کام کاج کوکنگ وغیرہ صفائی کرتی ہے تو مختلف ڈائیورس رسپنسیبیلیٹیز وہ ادا کرتی ہے اور یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہے اور عموماً جو خواتین کام کرتی ہے تو وہ میل حضرات کے مرد حضرات کے مقابلے میں ان کا بہت زیادہ ٹائم وہ کام کرنے میں مصروف ہوتی ہے وہ بیچاری اچھا رورل اکنامک کنٹریبیوشن رورل اکنامک کنٹریبیوشن میں جو ومن کا کردار ہے وہ کافی زیادہ ہے ومن زیادہ تر جو ہے نا وہ لارڈ شیئر اپ اگری کلچر آورپوٹ پروڈیوز کرتی ہے لارڈ شیئر اپ دے لیبر وہ پروائیٹ کرتی ہے پورا دن وہ کام کاش کرتی ہے تو اسی وجہ سے اگری کلچر ری فارمز کی ضرورت ہے تاکہ ومن کی پروڈکٹیویٹی کو بڑھائے جائے اور ایسے سٹریٹیجیز کی جائے جس میں عورت و کوش حمل کیا جائے اگر ہم ومن کی ڈیوٹی کی ڈیورسٹی کی بات کریں تو یہ ڈیٹرمن کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا اگری کلچر پروڈکشن میں کتنا شیئر ہے کیونکہ ہم خواتین کے لیبر کو اور ان کی جو کام کاجے ان کو اتنا اہمیت نہیں دیتے اس کی اکنامک ویلو اتنا نہیں ہے کیونکہ اگری کلچر لیبر جو ومن کا ہے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے انڈرسکور رکھا گیا ہے خواتین گھروں پہ بھی کام کرتی ہے اور اگری کلچر لیبر میں بھی اپنا ساٹھ پرسنٹ سے لے کر اسی پرسنٹ تک جو لیبر ہے وہ خواتین پروڈکٹی ہے ایجیا میں اور افریقا میں اور لیٹن امریکا میں یہ چاریس پرسنٹ ہے اور یہ خواتین کا جو کام ہے یہ انویزیبل ہے کسی تو دکھا ہی نہیں دے رہا حانکہ اگری کلچر ایکانومی ان کا کنٹیبوشن کافی زیادہ ہے لیبر سپلائی جو کلٹیویشن آپ کے شکراب میں پروائیڈ کرتی ہے سپلائی کرتی ہے اسی طرح کمرشل کراپس جو کہ مین ازدارات وہ کنٹرول کرتے ہیں عموماً خواتین اسی میں ویڈنگ کرتی ہے ٹرانسپلانٹنگ کرتی ہے مختلف کے امور سے انجام دیتی ہے آفٹر ان ویری ہائٹ ہارٹ کلائمیٹس وہ سخ کام اور مشکل کام کرتی ہے عموماً خواتین جو ہے وہ سمال ویڈیٹیبل گارڈنز میں کلٹیویشن کرتی ہے پیملی کنزمشن کے لیے اگرچہ ان کے جو کیش ویلو ہے وہ چوٹی ہوگی لیکن یہ جو ٹوٹل ریسورسز اویلیبل ہیٹ وومن اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہے وومن لو انکم ہاؤس خورن میں کام کرتی ہے اور کافی زیادہ ٹاسک مثال کے طور پر پروسسنگ اور پاؤننگ آف راگرینز لیفشٹاپ کی پالتے ہیں اس درہ کوکنگ کرتے ہیں بچوں کا خیال رکھتی ہیں اس درہ فائر ووڈز لاتی ہیں وارٹر لاتی ہیں مختلف دلدرہ زیراکوں سے ایڈیشنل انکم کو ریس کرنے کے لیے وہ ہاؤس خورڈ پروڈکشن آف گوڈز کرتی ہے اور پھر دیہات میں اس کو فیروغ کرتی ہے یہ مثال کے طور پر بیئر لے لے پروسس پوڈ لے ہینڈی کراپس لے لے ٹیکسٹیل سے یہ وابستہ ہے عموماً زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ ہاؤس خورڈ کے لیے فوڈ سیکیوریٹی پروائیڈ کرتی ہے وہ ہاؤس خورڈ ارننگ میں اضافہ کرتی ہے ڈیورسیفیکیشن کرتی ہے ہاؤس خورڈ انکم سورسز میں بیل بکریہ پالتی ہے تو اسے دودھ نکالتی ہے اس طرح ویجیڈیبلز وہ پروڈیوس کرتی ہے تو اگر فوڈ پریسز میں اضافہ بھی ہو لیکن وہ اپنے گھر کو اپنے خاندان کو فوڈ سیکیوریٹی پروائیڈ کرتی ہے تو ومن انویسمنٹ کافی زیادہ ہے جو ریوینو جنریٹنگ پراجیکٹ ہے لیو سٹاک سے اس سے ہاؤس خورڈ کا جو انکمہ مستیبلیز ہوتا ہے خصوصاً وہ گھرانے جہاں پہ سربرا خواتین ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بلتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور ڈیمنشن کی طرف دیکھ لیں تو فائننشل انویسمنٹ کافی رسکی ہوتا ہے اور جو خاندان جتنا غریب ہوگا وہ اتنا رسک نہیں لے گا جب ان کے پاس کرزہ نہ ہو ریسورس نہ ہو تو زیری بات ہے کہ ان کا جو ارننگ ہے وہ کم ہوگا وہ کھات کا استعمال نہیں کرے گا ہائیبریڈ سیٹ کا استعمال نہیں کرے گا تو ان کا انکم بہت کم ہوگا ان کی کوشش ہوگی کہ ہم کم عابد ہم دنی حاصل کرے لیکن رسک نہیں لیں گے تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کا جو کنٹیبیوشن ہے پروڈکٹیوٹی میں وہ کپی کم ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ ایکسٹینشن پروگرام کی ضرورت ہے کہ وہ جو میل اور فیمیل کی جو انکم میں ڈیسپریٹی ہے اس کو کم کریں اگر ان کو کرزہ دیا جائے کیش کراپنگ کے لیے تو وومن کے جو ویجیٹیبل کارڈنز ہیں اگر ہم میل کو کرزہ دیں گے تو میل کیا کرے گا وہ اپنے پروڈکشن کو اضافہ کرے گا ایڈ دا کاسٹ آپ ہو وومن ویجیٹیبل کارڈن تو اگر جو ہوم گرون ویجیٹیبل وہ پرچیس ہوں گے جو سبسٹیوٹ ہے کیونکہ میل حضرات کا جو پروڈکشن ہوگا وہ زیادہ ہوگا لارڈ سکیل پہ ہوگا تو جو میل سپوس ہے ان کے کیش کنٹریبیوشن میں اضافہ ہوگا اور خواتین کا لاز ہوگا اگر ہم دیکھ رہی تو یہ بات غلط ہے میل اور فیمیل یہ ایک کی خاندان میں رہتے ہیں ایک کھٹا ان کا خرچہ ہوتا ہے تو انہوں نے میل کو فیمیل کے سامنے کھڑا کیا ہے ای تنک کہ یہ چیز غلط ہے یہ یورپ میں ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے سوسائیٹی میں خصوصاً ڈیولپنگ کنٹریز میں فیملی سٹرکچر موجود ہیں تو اگر ہم اس نظریات کو ختم کرے تو ٹھیک ہیں ہاں جو میل اور فیمیل کی بات ہے تو یہ یورپ میں ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھتے والا تر ہے کیونکہ ایک گھر میں ہم سب اکھٹے رہتے ہیں ہمارا خرچہ امدینی سب ایک ہوتا ہے تو ای تنک میل کو فیمیل کے سامنے کڑا کرنا یہ ایک اور ڈیمنشن میں میں چلا گیا ہوں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں تو یہی چیز آپ پڑھئے کہ انہوں نے کہا کیسے پالیسی ڈیزین کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا جو کنٹیبیوشن اگر کلچر میں یہ بڑھ جائے اور خواتین کے جو معاشی علت ہے وہ بہتر ہو جائے